سبسکرائب کریں ہمارا چینل دینالی ٹی وی ساتھ بیل کے بٹن کو دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دینالی ٹی وی ناظرین پے اینڈ پینشن کمیشن کی رپورٹ سے ملازمین کی بہت سی امیدیں وابستہ ہیں پچھلے سال جو ملازمین کو پچیس فیصے ڈسپیٹری ایڈکشن الانس ملا تھا وہ بھی پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارش پر ہی ملا تھا اور اس سال جو پندرہ فیصے ڈسپیٹری ایڈکشن الانس ملا وہ بھی پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارش پر ہی ہے اور وزیر خزانہ نے مزید مراد کو بھی پے اینڈ پینشن کمیشن کی رپورٹ سے مشروط کر رکھا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ پے اینڈ پینشن کمیشن رپورٹ کے سلسلے میں تازہ ترین اپ ڈیٹ شیئر کریں گے پے اینڈ پینشن سسٹم میں تبدیلی رپورٹ تیاری کے لیے مولت کا فیصلہ وزارت خزانہ نے کمیشن کو رپورٹ مکمل کرنے کے لیے سولہ فروی تک کا وقت دیا تھا پے اینڈ پینشن کمیشن نے سیول اور دفاعی ملازمین کے تنظیمی اور تنخواہوں کے ڈانچے میں تبدیلی کے حوالے سے رپورٹ مکمل کرنے کے لیے تین ماہ کی توسیع طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزارت خزانہ نے پے اینڈ پینشن کمیشن کو رپورٹ مکمل کرنے کے لیے سولہ فروی تک تین ماہ کا وقت دیا تھا تاہم پے اینڈ پینشن سسٹم کی سٹڈی کرنے والی نیجی کمپنی نے تاہل رپورٹ مکمل نہیں کی ہے پے اینڈ پینشن کمیشن نے گریڈ ایک تا بائیس کے سیول اور دفاعی ملازمین کے تنظیمی اور تنخواہوں کے ڈانچے کو یکسان کرنے اور پینشن کے حوالے سے سفارشات تیار کرنی ہے مزید تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ